سوانا جی جو لکری ہے نا اس میں جو سب ہے نا وہی نکالتی ہے بھی بکر کو ڈالتی ہے ابھی بھابیر بھیجے خارج سویز ہم ابھی خیتوں میں جو ہے یہ کارٹ کا لیا ہے ہم نے سوچا ہماری بکری بھی خارجی اوپا سے ہم اس کو یہ رکھ دیں گے ہم آگ بھی جلائیں گے ہماری بکری کا ہم یہ ایک پیدا ہو گیا ہے کیونکہ ہماری لکری ہے جو ہے ہماری ابھی بن جاتے ہیں باتا کی جا ہے بھابی یہ اتنا سارا گھاس کھاتی ہے کہ لگتا بھی نہیں ہے سوانا کو قدر نہ یہ ابھی ایستا ایستا کھات گیا نہیں کہ یہ پہلی بار بھابی یہ میں نے بکری دیکھیا جو ایستا ایستا کھاتی ہے توڑا سب بس کھاتی ہے بھاں بس کھاتی ہے بھاں خارجی بھاں میں نے ادھر کپڑے دھو لی ہے میں نے کہا کپڑے دھو لی اوپر سے موسم آج بہت ہی پیارا بنا ہوئے کس پتہ نہیں بارش بھی ہو سکتی ہے بادل بنے ہوئے نا دیکھیں روپ بھی نہیں ہے آج میمان آئے گے تھے دوستو بٹے بھی نہیں ملا جلتی کام ختم کرنے میں ابھی دین کچھ ہے کام کر رہے ہیں بس ملیمان آئے گا ملیمان آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیے میں نے کہا آج میں دروازے سے نہیں ہوں گا ٹھیک ہے آج میں پہلے ہی آگیا تھا میں نے کہا تھا نہ کرو میرا بیٹا اس کے بعد چوری کس نے رکھی ہے میں کہہ رہا تھا سبزی خیال سے نکالی میں نے سیف بنانے کے لیے رکھا تو اس نے اٹھا لیا تو ادھر ہی رکھنی تھی سبزی نکالی میں یہ دیکھنے لگی ادھر آؤ ادھر رکھ دو تو سبزی جو ہے نا آپ دیکھ لینا ابھی ادھر ہی پڑے ہوئے ہیں چلے ابھی رکھ دے خانہ بیواز رکھیں کھاتی لیے اچھ رکھیں شہباز شہباز اچھی بچی ہے نا وہ نا اپنا سیف ڈھوڑنے بیٹھ گیا نا وہ ڈھوم ہو گیا ہے میرا بیٹا آپ سیف کھا نہیں سکتے میں نے آپ کو کھیلنے کے لیے دیا تھا چوری نہیں کھاٹنا ہے ابھی کھاٹنا ہے میں کھاؤں امی کے لیے لے کے آیا تھا میں نے کھاؤں بھی کو بنا کر دیتا ہوں چلو یہ کھیل کھیل لے نا آپ بھی سے کھیلو آج بیٹا ہی دل دونے تو یہ اسکال آپ کو پتا ہے کہ ہمارے مہمان آئے تھے ٹھیک ہے کون آیا تھا آپ کے کزن آئے تھے میرا کزن جو کہ آج کے پانچ سال پہلے آئے تھے اور پھر دوبارہ پانچ سال بعد آئے ہیں ہمارے پاس تو چلے ہمیں اچھا لگا ہے اس ٹائم تو اس کی شادی نہیں ہوئی تھی ابھی اس نے شادی کی ہے ایک سال ہی ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے میرے ساتھ ہی اس نے شادی کی تھی اس کے بعد ہی انہوں نے شادی کی ہے ٹھیک ہے تو میں نے تو جس پریشانی میں مشکلات میں شادی کی ہے اس ٹائم تو یہ انسان کیسے ہوتے ہیں جب انسان کے اوپر پریشانی مسئیبت ہوتی ہے تو اپنے اپنا کون اپنے رشتدار سب چھوڑ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو جب انسان کچھ ماشاءاللہ سے اچھا ہونے لگتا ہے تو سب قریب ہونے لگ جاتے ہیں انسان کی کیسی فطرت ہے پھر اپنے یاد آ جاتے ہیں ایسا کیوں ہے انسان چاہے جس حالت میں بھی ہو قریبی ہو میری ہو پریشانی ہو مشکلات ہو اپنوں کو چاہیے اپنوں کے ہر ٹائم ساتھ رہیں یہ نہیں ہے کہ وہ پریشان ہے تو چھوڑ کے چلے جائیں اگر وہ اچھا ہو گئے تو پھر ساتھ ہونے لگ جائیں ایسا نہیں ہونا چاہیے انسان کو چیس حال میں بھی ہو رشتے ساتھ میں رکھنے چاہیے ہمیں شکلاتہ نبھانے چاہیے ہمیں تو بہت ہی زیادہ خوشی ہوئی میں ان کے اوپر نہیں بات کر رہا میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک جو صحیح بات ہے میں وہ کر رہا ہوں میں کسی کو بھی نہ ہی برا کہہ رہا ہوں نہ ہی کسی کے اوپر بات کر رہا ہوں یہ انسان کی ایک بات انسان کی فطرت ہے انسان دیکھیں ماشاءاللہ سے اللہ پاک کی کتنی نیمتیں کھاتا ہے پھر بھی شکر ادا نہیں کرتا انسان ہے نا شکرانا بس جس حال میں بھی ہو انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے اور دوسرا اپنوں کے ساتھ رہیں تو آپ کو پھر محسوس ہوگا کہ اپنوں کا پیار اپنوں کا ساتھ کیا ہوتا ہے ہمیں تو سب چھوڑ گئے تھے ایسا ایسا سب قریب آ رہے ہیں تو ہم بھی کہتے ہیں سب چھوڑ گئے تھے ایسا ایسا قریب آ رہے ہیں میرے دل میں کسی کے لیے کوئی بات نہیں ہے تو ہمارے پاس آئے ہمارے پاس رہے ہم بہت خوش ہوئے تھے ہمیں بہت اچھا لگا تھا انشاءاللہ انشاءاللہ ابھی دیگم امی کو کہہ رہا ہوں کہ ہم بھی چکل لگائیں کیونکہ وہ کہہ کے گئے ہیں کہ ہم آپ کے گھر آئے ہیں تو آپ بھی ہمارے گھر آئیں تو بیعت بھی شیئر کریں گے کہ آپ کے رشتہ داد ہیں کیسے ہیں ان کا گھر ہاں ان کے گھر جائیں گے تو بیعت کے لیے تو ہم ہر چیزی شیئر کرتے ہیں ہمیں شیئر کرتے ہیں ہمارے رشتہ داروں کی بات چھڑی تو یہ بات بیچ میں ہی رہ گئی ہمیں دوسرا اتھا آؤ بھاؤ دوسرا لے گی دے ابھی سمجھے یہ کیا ہے سیف بناو دکھاؤ تو بیعت آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ سے ابھی دن قریب بھی رہ گئے ہیں ہاپی کی شادی کو ٹھیک ہے تو پہلے کچھ رزائیوں کا اندر والا جو کپڑا ہوتے ہیں جو جس میں کپاس ڈال کے سلائی کر کے بند رکھ دیتا ہے یہ جو کپڑا ہوتا ہے یہ اوپر ہوتا ہے کیا کر رہے ہیں نہ کھا سکتا نہ دے گلے میں پھنس جائے گا تو یہ جو کپڑا ہے یہ وزائیاں جب ماشاءاللہ سے اندر والی مکمل ہو جاتی ہیں ان کے اوپر سے یہ دیکھیں پھول بوٹی پھول بوٹی لے رہے ہیں یہ رزائیوں کے اوپر چڑھا دیتے ہیں تو رزائیاں مکمل ہو جاتی ہیں مہمانوں کو دیں خود استعمال کریں سربیوں میں یہ ضرورت ہوتی ہے تو اس لیے ہی میں لے کے آئے تھا ہمارے تو کچھ ابھی رزائیاں بنی ہوئی پڑی ہیں پچھلے سال کی یہ تو شپیشلی نیا کپڑا لے کے آئے تھا آپی کے لیے ٹھیک ہے اور ایک رزائی اس میں سے میں نے بنانی ہے جو کہ یہ کلر مجھے پساند آئے ایک دو تین چار چار رزائیوں یہ چار ہوگی یہ رزائیوں کا کپڑا ہے اوپر والی یہ اوپر والی ہیں یہ مکمل ایک سیٹ ہے نیچے والا بھی اوپر والا بھی ایک بستر مکمل مکمل بستر ہے دیکھیں کلر بھی ایک ہے وہ نیچے والا ہے یہ اوپر والا ہے یہ بھی دو ہے وہ اوپر والی ہیں ہاں وہ صرف نیچے والا اس میں سے نہیں بجے گا دیکھ لینا اگر بچ جائے کپڑا تو نیچے والا بھی بنا لیں چلیں سسٹر کو دکھا دیں یہ رکھ دیں ادھر پڑے رہے ہیں وہ دیکھ لیں گے چلیں میں بھی سبزی بنا دیں چلیں امی تو سبزے کو میں بھی سبزی بڑا دیں سوانہ بھی ہسے تھوڑا مٹا نکالے تو ماشاءاللہ سے آج سبزی بھی ہم بنا رہے ہیں آلو مٹا اور پالک ساتھ میں کیونکہ مکس سبزی کا سالن بہت ہی مزے کا ہوتا ہے اور ابھی آپ کو بتانا ابھی سبزیاں شروع ہوگی ہے تو سبزی بھی ابھی نئی نئی آگئی ہے ساتھ میں کیا ساتھ میں کس کھلے کے چاہے گی آپ سالن ساتھ میں ہوتی ہے نا مکس کہتی ہو تو سوانہ یہ ابھی ہسری ہے کیونکہ بابی کہتی ہے کہ ساتھ 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 میں ہوتی ہے نا ویواز آپ کو بتانا اب اس کو میں کیا بولوں کہہ رہے ہیں کہ ساتھ ساتھ اس لیے مکس تو ہوتے ہیں بابی ساتھ میں آپ کو پہلی بار دیکھیں ہوں آپ کہہ رہے ہیں پیسے جب بھی آپ یہاں کی باتیں کرتی ہیں تو مجھے بہت ہی زیادہ ہسی آتی ہے چلو آپ پہت ہس جاتی ہے نا تو ویواز کو بھی پتا ہے نا کہ مجھے اس طریقے سے پوری اڑ دنیا دی میں اس لیے تو مکس اور جو چیز ہوتی ہے پھر اس کو مکس ہی بنا دیتی ہے بھر مکس ہو جو ساتھ ہو نا مل دیت جاتا ہے رس چلے بھی بنا رہے ہیں ابھی تازی سبجی آئی ہے نا مٹر ہاں یہ پریش سبجی آئی ہے نا مٹر اور آپ کو پتہ نہیں یہ سبجی پوریاں ابھی مٹر بھی چلیں گے آلو مٹر ساگ بھی ہونے والا ہے ابھی سربیاں آ رہی ہیں نا بھابی ساگ مکھن ہاں یہ بھابی ساگ بھی کٹ کے بنایں گے یہ سربی کا ہماری ابھی گائیں کا دودھ ہے ہم نے ایک باج ہے اس کو مکھن بھی نکالنا ہے جوانا دیکھیں گے کہ ہماری گائیں کا مکھن نکالتا ہے ہاں سربی بنا لیں موسیقی 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 موسیقی